ہیلو فرینڈز میں ہوں بکاس اور آج بات کر رہا ہوں بھارت کے سربوچ پرسکار کے بارے میں بھارت رتن کے بارے میں بھارت رتن ریپپلک آف انڈیا کا ہائیش سیویلین اوالڈ ہے اس کی صروعات اجاد بھارت میں انیس سو چون میں ہوئی تھی صروعات میں اسے کیبل کلا ساہتیہ بگیان اور لوگ سیوہ تک سیمت کیا گیا تھا پرنتو دسمبر دوزار گیارہ میں اسے ایکسپینڈ کیا گیا اتکرسٹ مانویہ پریہاس کسی بھی فلڈ میں بھارت رتن کی ریکمینڈیشن پرائم منسٹر کرتے ہیں راشپتی کو ہر سال میکسیمم تین اوالڈ نومنیٹ کیے جا سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نام میں ملتا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بھارت کا سربوچ سیویلین اوالڈ ہے اس کو پانے کا جو گورب ہے اس سبدوں میں بیان تو کیا ہی نہیں جا سکتا ہے پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ایک سند سلٹیفیکٹ سائنڈ بائی پریزیڈنٹ اور ایک پیپل کی پتی کے سیپ کا میڈل کتنا پیسہ ملتا ہے یہ تو بتاؤ تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کوئی مونیٹری گرانٹ اس میں نہیں دی جاتی ہے بھارت رتن ٹاپ کرتا کہ انڈین اوڈر او پریزیڈنٹ میں سیونت رینگ ہوتی ہے بھارت رتن اوالڈ کا میڈل ایک پیپل کی پتی کے اکار کا ہوتا ہے اس پر سورے کی ایمیج ہوتی ہے اس کے نیچے دیو ناغری لیپی میں بھارت رتن لکھا ہوتا ہے اس کی بیک سائیڈ میں اسٹیٹ ایمل آف انڈیا سینٹر میں ہوتا ہے جس کے نیچے دیو ناغری بھاسا میں ستر میں جیتے لکھا ہوتا ہے سب سے پہلا بھارتن سممان انیس سو چوان میں تین بیکتیوں کو دیا گیا تھا ڈاکٹر سر پلی رادہ کرشنن سی راج گوپالا چاری اور بیگیاننگ سیوی رمن کو سروعات میں اسے جوید بیکتی کو ہی دینے کو سوچا گیا تھا پر انیس سو پچپن میں اسے پہلی بار مرنو پرانت بھی دینا سروع کیا گیا سریلاحالبادو ساستری جی کو پہلا پوشٹ ہیومسلی عبارڈ دیا گیا سریمتی اندرا گانڈی پہلی مہینہ تھی جنہیں بھارت رتن انیس سو اکتر میں دیا گیا بھارت رتن اوال دو نون انڈین کو بھی دیا جا چکا ہے یہاں فرینڈ یہ ایک پاکستان سے اور دوسرے ساؤت افریقہ سے سیماند گانڈی جنہیں سیماند گانڈی کے نام سے جانا جاتا ہے خان عبدالگفار خان کو اجادی کے بقت یہ پاکستان چلے گئے تھے انیس سن نبے میں سری سیماند گانڈی خان عبدالگفار خان کو اور ساؤت افریقہ کے پریزیڈینڈ نیسنل منڈیلہ کو بھی بھارت کے سربوچ سماند سے نواز جا گیا انیس سن نبے میں ہی ڈاکٹر بھیمرا امیٹ کرگی کو بھی بھارت رتن دیا گیا اب میں آپ کو بتا دوں ایک ایسی سکسیت کے بارے میں جو ایک کیتھولک نن تھی بعد میں بھارت کی ناکرک ہو گئیں اور بھارت کے لوگوں کی اپار سیوہ کے لیے انہیں انیس سو اسی میں اس سربوچ پروسکار کو دیا گیا یہ تھی مدر ٹیریسا اور اب جانتے ہیں اس سب سے یو ایو یکتی جسے بھارت رتن ملا ہے وہ ہیں سچن تیندل کر جن نے دوزار چودہ میں بھارت رتن ملا چالیس سال کی عمر میں اب میں بتا رہا ہوں اس پرسن کا نام جسے اس کے سوبے جنم دن پر ہی سربوچ اوالڈ ملا دون دو کیس اپ کروے ابھی ریسینٹلی پچیس جنبری دوزار انیس کو تین اور بھارت رتن کی گھوشنا ہوئی ہے یہ ہیں سوشل ایکٹیبیسٹ نانا جی دیسمک ملنو پرانت سنگر میوزک ڈائریکٹر بھوپین ہجاری کا ملنو پرانت اور بھارت کے پوپ راشپتی سری پرنب مکھر جی جی انہیں ملا کر اب تک 48 بیقتی کو بھارت رتن سممان مل چکا ہے 1977 میں جب جنتہ سرکار آئی تو اسے 1977 سے 1989 تک روکا بھی گیا پر 1980 میں پھر سے کانگریس سرکار آئی اندرا گاندی جی کے نیترت میں اور اسے پھر سے شروع کیا گیا 1992 میں اس پر روک لگائی گئی جب کئی پی آئی ایل پبلک انٹریکس لیٹی گلز نے اس کو چنوٹی دی تھی پر 1990 میں اسے پھر سے شروع کیا گیا اس کے ساتھ کئی کانٹرو برسیز بھی جڑی ہوئی ہیں جیسے 1992 میں بھارت سرکار نے سواز چند بوس کو ملنو پرانت بھارت رتن دینے کی گھوشنا کی ان کی مرتیو ایک رہسے ہے ایسے میں سے سویکار نہیں کیا گیا اور 1997 میں سپریم کورٹ نے اسے کینسل کر دیا بھارت سمیدان کی آلٹیکل اٹھارہ ایک کے باسطہ دے کر جب ستند بھارت میں کسی بھی ٹائٹل دینے کو منع کیا گیا ہے کئی پی آئی ایل آئین اور بھارت رتن اور پدن پروسکار کو روکنے کے یا ان پر آپتی جتائی گئی پر سپریم کورٹ نے نے خارج کیا کہ آلٹیکل اٹھارہ ایک اندر ارنبالے ٹائٹل نہیں ہے ایسی کنٹروپ سے سامنے آئی جب سچین تندل کر اور سین آر راب کو 2014 میں بھارت رتن دیا گیا تب بھی کافی حلہ مچائے گیا کیوں میجر دھیان چند کو بھارت رتن نہیں دے کر ہوکی اپیکچہ کی گئی ہے اور بیگیانک راب کو دینے سے پہلے بکرم سارا بھائی ہومی جہانگیر بھابا کو کیوں نہیں بھارت رتن دیا گیا جبکہ راب پر تو پلیگریجم کبھی آروپ لگائے گئے کبھی کبھی سرکاروں پر یہ بھی آروپ لگائے گئے کہ اپنے بوٹ بینک کو پروہبیت کرنے کے لئے بھی بھارت رتن پروسکار کا یوچ کیا گیا ہے جیسے 2015 میں اٹل بحری باچپائی پہ مدن مہن مالبی کو بھارت رتن دینے پر 1990 میں ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر بھارت رتن دینے پر دلیت کو اپیزمنٹ کرنے کی راجنیتی آدھی آدھی فرینڈز بھارت رتن کے بعد دوسرا بڑا پروسکار ہے پدم پروسکار پدم بھبوسن پدم بھوسن امم پدم سری ان کو کرم میں یاد رکھنے میں کنفیوز ہو جاتے ہو اگر آپ لوگ تو بتا دوں جس میں سب سے زیادہ اکچھر آتے ہیں وہ ہے سب سے بڑا پدم بھبوسن پھر اس سے کم اکچھر بالا پدم بھوسن اور اس کے بعد سب سے کم اکچھر بالا پدم سری ہے نا آسان طریقہ تو پدم پروسکار کی بات فرینڈ ڈیٹیل میں کریں گے کسی اور ویڈیو میں آج ہم نے بات کی بھارت رتن کے بارے میں فرینڈز آپ میرے ساتھ یہ ساجہ کریں کیا بھارت رتن آباد پر جو یہ راجنیتی کی بات ہوئی ہے یہ سچ ہے یا کی جانی چاہیے ایسی راجنیتی آپ کو اس کو لے کر کیا مت ہے میرے کمنٹ بیوکس میں لکھ کر اس پر ایک میننگفل چرچہ کو آگے بڑھائیے فرینڈز اس ویڈیو سے جرور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس ویڈیو کو سیئر کیجئے چینلوں کیجئے سبسکرائب نوٹیفکسن بیل کو اون اور بنیے حصہ ایک لرننگ کمیونٹی کا چینل کو سبسکرائب کر کے جائن جائے بھارت